السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا گراف تھیوری کا سیکنڈ لیکچر ہے ہم نے کل جب لیکچر پڑھا تھا تو اس میں ہم نے گراف میں دگری آف تر گراف تک جس میں ہم نے ان ڈگری اور آوٹ ڈگری پڑی تھی وہاں تک تھوڑا سا بسکس کیا تھا ہم آگے گراف کی کچھ مزید ٹائپ سے بسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا ہے بائپارٹائٹ اور کمپلیٹ بائپارٹائٹ گراف پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پیچھے ہم نے کمپلیٹ گراف پڑا تھا کمپلیٹ گراف کیا تھا جس میں ایک ورٹیکس ہم نے کمپلیٹ گراف کی کچھ ایکسامپلز لی تھی جس میں ایک ورٹیکس باقی تمام ورٹیس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا تھا تو وہ کمپلیٹ گراف کہلا رہا تھا یہ ایک ہو گیا اسی طرح یہ آپ کا کمپلیٹ گراف ہے اس کمپلیٹ گراف میں کیونکہ ہر ورٹیکس جو ہے وہ اس میں ٹوٹل چار ورٹیکس ہیں تو اس کا مطبع یہ کھور ہو جائے گا اسی طرح 3 ورٹیکس کے لیے آپ کا جو کمپلیٹ گراف ہے وہ ایک ٹرائنگل بناتا ہے a b and c اس کو ہم k3 کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں ہمارا نیکس ٹاپک ہے بائپارٹائٹ گراف ٹھیک ہے ہاں جی بائپارٹائٹ کا مطلب ہے بائپارٹائٹ کا مطلب ہے بائی مینز ٹو پارٹائٹ مینز پارٹس ٹھیک ہے ایسا گراف جس کے دو پارٹس ہو سپتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو گراف جی ہے وہ کب بائپارٹائٹ ہوگا یا only if the vertex set v vertex set v can be split into two disjoint subsets ٹھیک ہے can be split into two disjoint subsets v1 and v2 ٹھیک ہے اور اس طرح سے یہ کس طرح سے split کیا جانے ہیں v ہمارے پاس v1 اور v2 میں چینج ہوگا لیکن ہم نے ان دونوں کو اس طرح سے split کرنا ہے کہ v1 کا کوئی edge v2 میں نہیں آنا چاہیے اور اسی طرح v2 کا کوئی edge v1 میں نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے search that every edge has its end into into two different classes ٹھیک ہے مطلب v1 does not have any edge of v2 v1 and v2 does not have any common edge ٹھیک ہے number 2 اس کے اندر loop بھی کوئی نہیں ہونے چاہیے and the graph g does not have any loop ٹھیک ہے اب ہم اس کی ایک مثال لیتے ہیں for example آپ کے پاس graph v جس کے آپ کے پاس vertices a b c d and e ڈ 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 دن ڈ us ڈ ڈ ڈ ڈ د ڈ ڈ ڈ v v v v v 2 اسی طرح اگر ہم ایک اور اسی graf کی مثال لے لیں کہ یہ آپ کے پاس a b c d and e تھا a کو آپ نے c کی ساتھ ملا دیا اور یہ پہلے والے کی طرح سے اور ایک آپ اور edge رکھ لیں آپ یہاں پہ c کو e کے ساتھ بھی ملا دیتے ہیں تو پھر آپ جب اس طرح سے classes اس کی لیں گے d c and e میں تو آپ کا a c سے مل رہا تھا b d سے b e سے اور اب آپ نے c کو e کے ساتھ بھی جوائن کر دیا تو کیونکہ اب آپ کے پاس جو v2 class ہے اس میں ایک edge آ گیا ہے اس وجہ سے یہ بائپارٹائٹ نہیں ہوگا it is not بائپارٹائٹ ٹھیک ہے اور یہ والا بائپارٹائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے similarly اگر آپ اپنے گیون گراف کو جو ہے وہ تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں تو وہ پھر آپ کا ٹرائپارٹائٹ بن جائے گا یعنی تین کے ساتھ سے ٹھیک ہے ٹرائپارٹائٹ میں کس طرح سے ہوگا کہ اگر آپ کے پاس a b c d e f فور ایکزامپل یہ ہے ٹھیک ہے آپ کے کچھ اس طرح سے گرافز بن رہے ہیں کہ آپ a کو d سے ملا رہے ہیں b کو آپ f سے ملا دیں اور اسی طرح سے c کو آپ e سے ملا دیں اور ہمیں ایک اور بناتے ہیں g اور h i n j ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ اسی طرح سے b اور c کا اپس میں تو ایج نہیں ہے لیکن یہ cross میں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں تو یہ ایک ایک کلاس میں آئیں گے اسی طرح جو c ہے اور جو g ہیں ان کا اپس میں کوئی ایج نہیں ہے اور جن کے ساتھ مل رہے ہیں ان کا بھی اپس میں کوئی ایج نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس وجہ سے اس کو جب ہم نے بنانا ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے a اور b کا اپس میں ایج نہیں تھا ہم نے a اور b ایک کلاس میں رکھ دیا ٹھیک ہے next آپ کا c اور g کا کوئی اپس میں ایج نہیں تھا c اور g آپ نے دوسری کلاس میں رکھ دیا اور اسی طرح سے end پہ آپ کے پاس sorry a a کلاس میں a آ گیا پھر b آ گیا اس کو تھوڑا سا بڑھا کر کے بناتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم کچھ اس طرح سے بنا لیتے ہیں for example آپ کا a جو ہے وہ d سے مل رہا ہے اور d آپ کا آگے e سے مل رہا ہے اسی طرح a آگے آپ کا c سے مل رہا ہے c جو ہے وہ b سے بھی connected ہے اور c آپ کا f سے بھی connected ہے اب آپ نے اس کا بائپارٹائٹ گراف کس طرح سے بنانا ہے آپ کے پاس اب سے پہلے آپ start کر لیں a سے a آپ کا بن رہا تھا کس سے مل رہا تھا d سے تو آپ نے جو second is کا part بنانا ہے وہ d آپ نے لکھ لیا a d سے مل رہا تھا اور a کس سے مل رہا تھا a c سے مل رہا تھا اس لئے ہم c بھی second group میں رکھیں گے ٹھیک ہے a d سے مل رہا ہے اور d اب آگے کس سے مل رہا ہے c سے e سے تو e اب آپ جو ہے وہ تیسرے part میں رکھ لیں تیسرے حصے میں ٹھیک ہے اسی طرح next آپ کے پاس آجتا ہے b یہ ہم نے a کے سارے پورے کر لیا a b سے d سے مل رہا تھا a c سے مل رہا تھا ٹھیک ہے اسی طرح سے جو a ہے وہ d سے مل رہا تھا d آگے e سے مل رہا تھا ٹھیک ہے next اب آپ b پہ آجائیں b آپ نے اوپر والے set میں رکھ لیا b آگے آپ کا دوبارہ c سے مل رہا تھا ٹھیک ہے اور اسی طرح c جو ہے وہ آگے کس سے مل رہا تھا c کا آگے f کے ساتھ تھا تو آپ نیچے ایک f بنالیں اب یہاں پہ f دیکھیں f اگر b کے ساتھ ملے گا تو پھر ہم اس کو اوپر لکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے جب c f کے ساتھ لکھا ہے تو پھر b کے ساتھ بھی لکھنے ہم نے بس آپس میں اس طرح کی لائن نہیں لگانی ٹھیک ہے جب آپ اگر آپ کے پاس اس طرح کی لائن آجائی تو اس کو آپ تیسرے set میں ڈال دیں تو وہ ٹرائی پارٹائٹ بن جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ f جو ہے وہ اب f آپ کا انڈاریکٹ لی دیکھیں تو a c سے مل رہا اور c آگے f سے مل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے f آپ کا کیونکہ تیسری لائن میں تیسری کلاس میں آ رہا ہے تو ہم نے اس کو نیچے لکھا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ثرد کلاس ہو گئی یہ آپ کی سیکنڈ کلاس ہو گئی اور یہ بلی آپ کی پرسٹ کلاس ہو گئی تو یہ v1 v2 and v3 یہ آپ کے پاس تین کیونکہ sets بن گئے ہیں اس لئے یہ ٹرائی پارٹائٹ ٹھیک ہے بائی پارٹائٹ میں کیا ہوا تھا دو sets بن رہے تھے ٹرائی پارٹائٹ میں تین بن رہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے آپ پاس آجتی definition complete بائی پارٹائٹ graph ہم نے complete graph پڑھا تھا جس میں ہر vertex ہر دوسرے vertex کے ساتھ بناتا ہے complete بائی پارٹائٹ میں سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس v ہے وہ آگے دو different disjoint vertex set میں پیلے split ہو گیا اور اس کے بعد v کا ہر vertex v2 کے ہر vertex کے ساتھ جب join ہو جاتا ہے means each vertices of v1 are connected to each vertices of v2 تو آپ کا جو graph ہے وہ complete bipartite بن جاتا ہے اس کو ہم represent کرتے ہیں k m and n یہاں پہ آپ کے پاس m ہے وہ number of edges in v1 ہے sorry number of vertices in v1 اور n کیا ہے number of vertices in v2 ٹھیک ہے اس کی مثال آپ لے لیں for example آپ a اور b ہے یہ نیچے c d and e سے connect ہو رہے ہے اس طرح سے ہو رہا ہے کہ a بھی تینوں کے ساتھ جا کے connect ہو گیا اور اس طرح جو b ہے وہ بھی تینوں کے ساتھ اگر connect ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس complete bipartite graph ہے اس کو represent کیسے کریں پاس v 1 v 2 v 3 v v 2 v v 2 v v v v v v v v v اس کے بعد c d and e اور پھر آپ کے پاس نیچے دوبارہ ہم رکھ لیتے ہیں f and g اگر آپ کا a جو ہے وہ پہلے تینوں کے ساتھ مل گیا پھر اسی طرح b جو ہے وہ بھی تینوں کے ساتھ مل گیا اب آگے آپ کا جو c ہے وہ f کے ساتھ بھی میچ کرے گا g کے ساتھ بھی اسی طرح جو d ہے وہ بھی f کے ساتھ بھی g کے ساتھ بھی اور e بھی آپ نے f اور g دونوں کے ساتھ کرنا ہے تو یہ آپ کا tripartite graph بن گیا ہے اور اس میں اس کی representation کیا ہوگی کہ اس میں یہ v1 ہے v2 and v3 v1 میں 2 elements پڑے ہیں v2 میں 3 elements پڑے ہیں اور v3 میں پھر دوبارہ 2 elements پڑے ہیں تو یہ complete tripartite graph بن گیا آپ کا ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم کچھ operations پڑیں گے graphs پہ کہ graphs کے اوپر operations جس طرح ہم جمع مائنس multiply divide کے operations ہوتے ہیں union intersection کے operations ہوتے ہیں تو ہمارے پاس graph theory میں بھی operations ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا operation ہم union of graphs کریں گے union کا مطلب ہے کہ آپ کو دو graph given ہے جس کے آپ نے union لینا ہے تو ہم let کر لیتے ہیں کہ g1 اور g2 کوئی دو graphs ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ example بھی ساتھ ہی لے لیتی ہوں کہ آپ کے پاس g1 جو ہے وہ a b c and d سے represent کیا جا رہا ہے اور یہ آپ کا g1 graph ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس ایک g2 graph ہے for example وہ اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں کہ وہ b d and e تھا اور اسی طرح edges کا بھی ہم نے نام رکھنا ہے تو g1 کے جو edges تھے اس کو ہم لے لیتے ہیں کہ وہ e1, e2, e3 and e4 edges تھا اور اسی طرح یہاں پہ next b جو ہے وہ b اور d کے دمیان ہم لے لیتے ہیں کہ e4, e5 and e6 کچھ اس طرح سے آپ کو دو graphs given ہیں آپ نے ان دونوں کا union لینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے union لینے سے پہلے vertices اور edges define کرنا ہے تو vertex set جو آپ کا union کا آئے گا g1 union g2 کا وہ کیا ہے کہ آپ نے دونوں کے جو vertices ہیں vertex set of g1 اس کا union لینا ہے vertex set of g2 کے ساتھ ٹھیک ہے اسی طرح edge set of g1 union g2 کیا بنے گا edge set of g1 union edge set of g2 ٹھیک ہے اب ہمارے یہ جو given example ہے سب سے پہلے تو آپ اس کے vertex اور edges دیکھنے کیا ہے g1 کا vertex set جو ہے وہ کیا ہے g1 کے vertex میں a, b, c, d پڑھا ہوئے a, b, c, d ٹھیک ہے اسی طرح اس کے g1 کے edge set میں کیا پڑھا ہوئے edge میں پڑھا ہوئے e1, e2, e3 and e4 e1, e2, e3 and e4 ٹھیک ہے اسی طرح اب ہم next g2 کے لئے لے لے لیتے ہیں کہ vertex set of g2 کیا ہے b, d اور e اور اس کا edge set کیا بن رہا ہے e4, e5 and e6 اب ان کے جب یونین لیں گے تو ان کے vertex کیا بنیں گے ان کے یونین میں vertex set of g1 union g2 اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس اور اس set کا آپس میں یونین لے لینا ہے ٹھیک ہے یونین means a, b, c, d اور e کیونکہ اس میں b اور d common تھا ہم نے ایک ہی دفعہ لکھا ہے اسی طرح edge set کا union بنے گا edge set of union g1 union g2 یہ کیا بنے گا e1 e2 e3 e4 e5 and e6 ٹھیک ہے اس میں e4 جو ہے وہ repeat ہو رہا تھا اب ہم نے ان کی یونین بنانی ہے تو ان دونوں کی یونین کس طرح سے بنے گی آپ دیکھیں a, b, c, d اور یہ e آپ نے یہاں پہ جو vertex بنائے ہیں وہ کیا ہیں a, b, c, d and e تو آپ اس کو کسی بھی طرح سے represent کر لیں ہم یہ لے لیتے ہیں for example اس طرح a, b, c, d and e ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے اس کے edges بنانے سب سے پہلے آپ دیکھیں a اور b کے درمیان آپ کے پاس e کیا تھا a اور b کے درمیان g1 پہلے g1 کے edge پورے کر لیں a اور b کے درمیان e1 edge تھا یہ ہم نے بنا دیا پھر اسی طرح b a اور c کے درمیان e2 تھا c, d کے درمیان e3 تھا اور b d کے درمیان e4 تھا ٹھیک ہے اب next ہمیں g1 مکمل ہو گئے اب g2 پہ g2 پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے g2 پہ b اور d کے درمیان edge e4 بنا چکے ہیں اگر e4 کے جگہ پہ کوئی اور نام ہوتا for example میں for the instant اس کو e6 کا نام یا e8 کا نام دیتی ہوں پھر آپ نے یہاں سے کیا کرنا تھا درمیان b اور e کے درمیان edge اس کا نام ہے e5 اور اسی طرح سے d اور e کے درمیان edge e6 تو آپ کے union کا set بن گیا اس کا نام ہے g1 union g2 ٹھیک ہے یہ آپ کا دوسرا graph بن گیا ہاں جی next up ہمارے پاس intersection of two graphs تھا intersection of two graphs v of g1 intersection g2 ہے اس کی vertex set بنے g1 vertex لے لیں اور g2 کا vertex بن جائے اسی طرح edge میں بھی intersection بن جاتا ہے اب اس کی بھی ایک example میں ہمارے پاس وہی پچھلی example جو ہم نے پیچھے لی تھی union کے لیے اسی example کو آگے continue کرتے ہیں اس میں نے لیا تھا آپ کا تھا a b c and d اور اس کی آپ نے vertices کا نام رکھا تھا چلے دوبارہ سے رکھ لیتے کہ یہ e3 تھا e4 e5 and e6 ہم نے پھر نیا نام رکھ لیا اس کا intersection لینا ہے for example ہمارے پاس ایک اور graph ہے c a b اور اس میں ہمارے پاس e1 e2 اور e3 سب سے پہلے آپ اس کا vertex set بنائیں vertex of g1 intersection g2 اس میں g1 کی vertex میں p b c d a b c d اس کی ہمارے intersection لینا a b and c سے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا a b c ان کی intersection آج گی اس ی طرح edge set میں کیا بنے g1 intersection g2 کی edge set کی بنے گا edge میں ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے پہلے set میں پڑھا ہے e3 e4 e5 and e6 اور اسی طرح دوسرے میں ہمارے پاس کیا پڑھا ہو ہے intersection ہم اس کی a اچھا اب یہاں پہ آپ کے پاس intersection e1 e2 and e3 تو یہ بنے گا صرف اس میں e3 کو من آیا ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں اب آپ نے دیکھا ہے آپ ورٹیک set میں کیا بن a b c آپ نے a b and c لے لیا اپنی مرضی سے اب اس کے بعد intersection میں e3 اور e3 اگر آپ دونوں میں دیکھیں a اور b کے درمیان تھا تو آپ نے صرف a اور b کے درمیان میں e3 بنا لینا ہے g1 intersection g2 بن جائے گا اگر g1 اور g2 given ہے ٹھیک ہے یہ intersection کا set بن گیا next ہمارے پاس آجاتا ہے sum of two graphs sum مطلب addition g1 jama g2 اب اس کو آپ نے گھوڑ سے دیکھ ہے کہ سب سے پہلے اس کا vertex set g1 اور g2 کا اس میں آپ کیا کریں گے v g1 jama v g2 ٹھیک ہے اور اس کا edge set g1 plus g2 کا ہم لیں گے تو اس میں edges which are in g1 and g2 پہلے تو ان کی جو اپنے edges by joining each vertex of g1 to vertex g2 جس طرح complete graph لیتے ہیں اسی طرح complete کی طرح جیسے ہم نے پہلے لینا ہے یہاں پہ لیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون edges شامل ہیں edges of g1 and g2 دونوں کے لیدہ لیدہ سے edges بھی لینا and edges obtained by joining each vertex of g1 g1 کے ہر vertex کو ہم نے join کر دینا ہے کس کے ساتھ each vertex of g2 کے ساتھ ٹھیک ہے اس کی example آپ لے لیں example میں لے لیتے ہیں کہ for example آپ کا a اور b گراف a and b ٹھیک ہے ہم نے اس کو add کرنا ہے a dash b dash اور c dash g1 ہے اور g2 ہے سب سے پہلے اس کے total vertices کے جمع یا یونی آنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اس کو جمع بھی کہہ سکتے یا اس کو کہہ سکتے v g 1 union v of g 2 ٹھیک ہے جو g1 plus g2 کیا بنے گا اس کا اس میں کیا بنے گا ہم دونوں بنا لیتے ہیں a b and c کیونکہ انہوں نے کہا ہم نے بولا تھا h جو ہیں سارے g1 کے بھی آنے اور پھر سارے a dash b dash and c ڈی کھے اب آپ g1 کے ہر ورٹیکس کو g2 کے ورٹیکس کے ساتھ جوائن کرنے a کو کیا اسی طرح اب b کو کریں گے اور اسی طرح سے c کھے تو یہ آپ کا g1 plus g2 کا گراف بنتا ہے موسیقی